نمشکار جیکی میڈیا دیکھ رہے ہیں آپ ابھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو بکروال کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کو کتنی مصیبت آتی ہے کیونکہ یہ جو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے کٹھوا یا سامبہ ایریا سے یہ پارڈر والے ایریا میں مڑوا دچن جاتے ہیں اب وہاں سے یہ آ رہے ہیں ڈوڑا پہنچ چکے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آتا کیونکہ گرمیٹی کے دپارمنٹ بنایا ہے شیف ہسپینٹری، انیویل ہسپینٹری لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نہ ان کو راستے میں کوئی پوچھتا ہے نہ ان کی دیکھوال کرتا ہے ابھی ان کو جو کم سے کم ایک مہنہ کٹھوا سامبہ پہنچنے میں لگے گا ابھی یہ ڈوڑا ہیں ان کے پورے دو مہنے جو آنے جانے میں لگتے ہیں دو مہنے جانے میں دو مہنے آنے میں تو انہی سے بات کریں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کتنی ان کو مشکلات اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن بھی ہے لاک ڈاؤن استوار بھی بند ہوگا کبھی تھاٹر بھی بند ہوتی ہے تو راشن کا کیسے یہ اپنا جو ہے جگاڑ کرتے ہیں کیسے بندیز کرتے ہیں انہی سے پوچھیں گے کی کتنی مسئلت ان کو آتی ہے راستے میں جناب ہم ڈسٹرک کٹھوا تاثیل مہنپور کے رہنے والے ہیں تو جب ہم وہاں سے نکلے تھے تو ہمارے لئے گورنمنٹ نے کوئی ملدب صدار نہیں بنایا ہے نہ کوئی ڈینس بینسری ہے نہ کوئی ہسپیٹل ہے نہ کچھ ہے کوئی بھی نہیں ہے جب ہم ادھر دچن میں پہنچتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی آپ کے لئے موبائل آئیں گے یہ ہے وہ ہے کوئی موبائل شوائل کوئی دعائی شوائل ہمیں کچھ نہیں ملتی ہے اب ہم جب ادھر دچن سے پھر واپس لوٹے تو راستے میں ہمیں کئی دشواریاں آئیں کئی مشکلیں آئیں نہ تو راشن ملتا ہے بزار بند ہوتے ہیں ہر جگہ میں گورنمنٹ نے ہمارے لئے بھی کچھ سوچنا چاہیے مطلب یہ بھی بیمار ہے اس کے لئے کوئی دعائی نہیں ہے انسانوں کے لئے مطلب کوئی راشن پانی نہیں ہے تو ہمیں اس بات کی بہت دکت آ رہی ہے جناب آپ کتنے ٹائم جو ہیں وہاں پر رکھتے ہو جیسے آپ ملتا چھنے ہیں ہم تین مہنے وہاں پر رکھتے ہیں تین چار مہنے وہاں پر رکھتے ہیں وہ اس کے بعد میں ہم چل پڑتے ہیں آپ کو چلنے میں جب آپ کٹھوہ والی سائٹ سے آتے ہو تو کتنا ٹائم آپ کو آنے جانے میں لگتا ہے تقریباً کوئی دو مینہ ادھر سے لگتے ہیں دو مینہ وہاں سے لگتے ہیں آنے جانے میں ہمیں تو ہمیں ہر قسم کی مشکلات ہوتی ہے کوئی راشن پانی نہیں ہوتا ہے کوئی مال کے لئے دعائی نہیں ہوتی ہے کسی قسم کی ہمیں مطلب ہوتی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی صورت ہمیں ہے ہی نہیں ہے تو ڈسپینسری میں ہوں سب کچھ بھی ہے مگر ہم نے گورنمنٹ کچھ نہیں دے رہی ہے کچھ بھی نہیں بس ایسا ہی کہتے ہیں تمہارے لئے یہ چیز ہے یہ چیز ہے دعائی بھی ہے سب کچھ ہے ہم نے ممال بھی رکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے جناب کوئی نہیں آتا ہے کوئی ڈیوٹی یہاں پر نہیں دیتا ہے لیکن آج کل جو وائرس چل رہا ہے کہیں مینو سے تو کوئی آپ کا بھی کہیں ٹیسٹ لیا گیا ہمارا کوئی نہیں ہے اس میں وارس میں ہمارا جو گجر بکر والا لوگ ہیں ان میں وارس میں ہمارا کوئی لوگ آج تکر اس آلات میں نہیں آرہا ہے ہمیں اس بات کا کسی نے نہیں پوچھا تمہیں کوئی وارس کی وجہ سے کوئی دعائی کی تکت ہے کوئی کسی قسم کی ہمیں کسی نے یہ بات نہیں پوچھیا آج تکر کوئی گاڑیوں میں اگر چلنا ہو چھوٹے بچے چلتے ہیں اگر گاڑیوں میں سٹا پر جانا ہوتا ہے وہ بھی نہیں چڑھاتے ہیں بولتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا ان لوگوں کو راشن کا انتظام کیا سے کرتے ہو کچھ میں نہیں ہاپ ریٹ کا گئی نہیں ملتا ہے وہ بھی زیادہ اگر بیس روپے کا ہے وہ ہمیں چالیس روپے میں ملتا ہے آپ کے جو دہرہ ہیں دہرے میں کتنے لوگ ہیں اور کتنا آپ کے پاس ہمارا مال ہے کوئی تقریبا بیٹ بکری کوئی چار سو ہے تو پچاس سٹھ گوڑے بھی ہیں انسان کم سے کم کوئی دل پچاس ہے جو چھوٹے بڑے ہیں پچاس بندے ہوں گے یہاں پر تو ان کے لیے سولت کوئی نہیں ہے بیمار ہو جاگا کوئی گاڑی نہیں ہے پرسوں ہم کو سٹھوٹ پہنچے سے وہاں کے آس میٹل میں وہاں سمیٹل والوں نے دیکھا نہیں پر گاڑی ہمیں پرائیویٹ کرنے کی پڑی ہماری ممی بیمار ہوگی وہ ہمیں جمہو بیجنی پڑی تو اس کے لیے ہمیں گاڑی نہیں ملی پر کہیں لوکل گاڑی لے کر تو وہاں پہنچے ہم جمہو میں تو ہمیں کوئی پرواتی آئی نہیں ہے کسی بات کی کوئی سیوٹی آئی نہیں ہے آپ کی جو جے کے یوٹی سرکار ہے تو اس سے کیا اپیل ہے اس سے ہمیں کیا دی کچھ بھی نہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہو جو گورمینٹ ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہمارا بھی کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے ہمیں بھی دینا چاہیے ہمارا ہاتھ کہاں ہیں ہم ہی تو یہاں ہی کے بسنے والے یہاں ہی کے رہنے والے ہم ہندستان کے ہم کوئی باہر کے تھوڑے ہیں ہم تو اہندستان کے باہر رہنے والے اہندستان کے لیے ہمیں سب کو اپنا جان کو بشہد کرنے کے پر تیارے مگر ہمیں ملتا کچھ نہیں دنیا باہر تو یہ تھے جو بگروال کنوٹی کے لوگ ہیں کہ یہ ہر سال پہلے یہ جب گرمی جمعوں میں ہوتی ہے جمعوں والے ایرے میں کٹھوہ والے ایرے میں تو یہ چلے جاتے ہیں پارڈر کے ایرے میں کیونکہ وہاں پر گاس بھی ہوتا ہے تھنڈا موسم ہوتا ہے ان کو وہاں مال جو رکھنے میں زیادہ پرابلم نہیں آتی اس لیے یہ دو مہنے ان کو وہاں سے جانے سے وہاں سے جب یہ جاتے ہیں کٹھوہ سے دو مہنے ان کو لگتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے تو دو مہنے ان کو واپس آنے میں لگتے ہیں کیونکہ وہاں سردی ہو رہی ہے برف پڑ رہی ہے لیکن اسی وجہ سے جو ہے ان کو کٹھوہ جانا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ہماری کوئی سودھ لینے والا نہیں ہے حالانکہ دپارمنٹ جو بنائے گئے ہیں ان کی جو مال ہے مال کی بھی دیکھوال کرنی چاہیے لیکن ابھی تک ان کو کوئی بھی پوچھنے کے لیے نہیں آیا آپ دیکھتے رہے جیکی میڈیا دھنیا باد